میں نے کہا ہے کہ کانگریس ہو یا بی جے پی ہو یہ آجوج اور ماجوج کی جوڑی ہے ایک سکھے کے دو رخیں لو میں نے کہا کہ اپنی پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کریے میرے پارٹی کے امیدوار کوئی بھی ہو سکتے ہیں دوسرا میں نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ سیاست میں حصہ لو نہ لیں سیاست میں حصہ ہم لوگ نہ لیں پتر اٹھائیں کیا کہاں حصہ لے رہے یہی تو سوال ہے اگر ہم سیاست میں حصہ لے رہے ہوتے تو ہندوستان کی سب سے بڑی پنچائت میں ہمارے صرف تیس ایم پی کیوں جیت کر آتے ہیں چار پرسنٹ او پپولیشن ہے بی جے پی جو ابھی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں بیچارے ہمارے چلے گئے کیا نامن شانواز جو خود الیکشن نہیں جیت پائے آپ وہ اب بتائیے کہ وہ کرنا ٹکا میں ایک مسلمان نہیں گدرات میں ایک مسلمان نہیں یو پی میں ایک مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیتے اور خود آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پولٹکس میں حصہ لو دیکھیں ہر ہندوستان کی ہر کاس کا ایک نمائے ان کی آبادی کے لحاظ سے ان کی ریپزنٹیشن اسمبلیو اور پارلیمنٹ میں اگر کسی کا نہیں ہے تو مسلمان کا نہیں ہے اس کا ذمہ در میں ہوں نہیں ٹھیک ہے آپ نے اس تقریر میں کہا تھا کہ مجاہد کی طرح لگنا پڑے گا تو سیاست میں لڑائی کے لیے آنا ہے مجاہد بننا ہے جمہوری انداز میں دیکھیں پھر آپ الفاظ کھا رہے ہیں سر ارے آپ الفاظ مت کھائیے نا سیاست اور مجھولیہ سر الگ نہیں ہو سکتا ایک سکھے کے دو پہلوں ہیں دیکھیں جدہ ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی میں نے کہا کہ سیکولرزم کی بخا کے لیے رول آف لاؤ کے سربولندی کے لیے آپ سیاست میں سا لیجئے بری بات کیا ہے تو کیا سیکولرزم کی دیفینیشن جو ہے وہ آپ کے حساب سے بدل رہی ہے چونکہ سماجوادی پارٹی کہتے ہیں کہ وہ سب سے بڑی سیکولر پارٹی ہے آر جیڈی کہتے ہیں کہ وہ سب سے بڑی سیکولر پارٹی ہے ٹی ایم سی کہتے ہیں کہ وہ سب سے بڑی سیکولر پارٹی ہے تو کیا آپ ان کو ہٹا دیا جائے کانگریس بھی اپنے آپ کو دعوی داری کے طور پر پیش کرتی ہے یہ سب سیکولر ہیں اور صرف مہی کمیلہ اندازستان میں مانتا ہوں یہ میرے لئے عزاز ہے